یہ بولی ہے ذرا کریم بکش بہت بڑا بدبخت آدمی ہے اچھا اچھا اس نے اب بھی حال ہی نپڑو اس ملک میں دنگے کروایا تھے موڈل ٹاؤن کے اندر موڈل ٹاؤن میں موڈل ٹاؤن پڑوس ملک میں موڈل ٹاؤن میں اچھا اچھا اور وہ کس کا آدمی ہے جان لو وہ ساد کا ہی حمایتی ہے ایسا تو ساد کی حمایت میں کوئی جاہل کچھ بولتا ہے جیسے اکبر حاش میں بولتا ہے اس کے نام کیا جا مفتی لگا ہے اس سے اس کے بعد حق نہیں ہو جائے گی جس طرح ساد کے نام کیا جا مولی لگا ہے اس وچے سے اس کی کئی ہوئی باتیں حق نہیں ہو جاتی اور اٹھانوے کے اندر رائیوانڈ کے اندر اچھا اٹھانوے کے اندر رائیوانڈ کے اندر تین آدمی راجہ افسر مولی ارشد مولی ریاض رائیوانڈ مرکز کے اندر سے یہ تینوں امریکہ کے CIA اور اسرائیل کی موساد مسلمانے کے ان تینوں کے لئے جاسوس ہی کرتے وہ پکڑے گئے تھے اللہ اکبر اللہ اور ان تینوں کو پورا ملک گواہ ہے ساد خود گواہ ہے یہ پیٹ پیٹ کے مرکز سے نکال دیا گیا تھا رائیوانڈ سے ان سے اس زمانے میں کمپیٹر رونا بہت بڑی بات تھی وہ تچھن لیا گیا تھا پوری انفرمیشن پہنچاتے تھے کہ کون جمعات میں کب جاتا ہے کیسے کام کرتی ہیں سب اچھا اب وہ تینوں جن کے گدہ رونے پر ساد کا بھی متفق تھا اچھا وہ تین اور ایک کریم بکس یہ ملکہ اب ساد کے لیے ماحول بنا رہے ہیں پڑوسی ملک گئے اچھا اور کوئی بات مولانا نئیم بٹ کے کہنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی کوئی بات مولانا ابراہیم دیولہ کے کہنے سے صحیح نہیں ہو جاتی صحیح تو وہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہونے سے ہوتی بے شک بے شک کوئی پیر ذلذیکار کے کہہ دینے سے کہ ساد بہت اچھا آتی ہیں ساد صحیح نہیں ہوتا ہے بلکہ قرآن و سنت کے موافق اس کی باتیں ہوتی تو صحیح ہوگا بلکہ ساد اگر قرآن و سنت کے خلاف بات بولتا ہے اس کی بوجود کوئی آدمی کہتا ہے ساد اچھا ہے تو اچھا کہنے والے کوئی چیک کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے اچھا جی 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 اسی سکسیت کے کہنے سے کوئی بات صحیح نہیں ہو جاتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی بلکہ اور یہ اصول صحابہ کے زمانے سے حضرت عمر کو بھئی کہاں سے لائے یہ بات صحابہ آپس میں بھئی حضرت عمر کے ساتھ حضرت عمر کو مقابلہ کر رہے ہیں بھئی نہیں یہ بات بھی میں نے تو اللہ کی نبی سے ایسا سنا ہے اچھا کیسی کے کہنے سے کوئی بات صحیح نہیں ہو جاتی کسی شخصیت میں بات تو قرآن و سنت کے موافقوں تو صحیح ہوتی ہے بے شک حضرت آپ نے یہ بکا کریم بخص جیسے سے پوری دنیا بر جائے کم بختوں سے اور وہ ساد کو سچا کہیں اور ساد اللہ کی نبی کو فضل خرج گئیں تو اس سے ساد کی بات سچی نہیں ہو جائے گی اللہ کی نبی فضل خرج نہیں ہو جائے گی نہیں 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 بلکل نہیں تو ایسے تو بہت سارے مارکیٹ میں فیرتے رہتے ہیں باج پا کے لئے پرچار کرنے والے مفتی تم کو ہجار چاہیے تو ہجار مفتی مل جائیں گے اصل میں حضرت یہ جو ہے نا اسپیشل وارسپ پہ دالتے ہیں اور آپ انہیں کوئی جواب نہیں دیئے کریم بخص کی عوقات کیا ہے کریم بخص کی عوقات کیا ہے اور کسی کی بھی میرے نبی کے دین کے سامنے عوقات کیا ہے جی بلکل جو بند ہے امام مالک رحمت اللہ کا قول ہے جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں اثر اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس صاحبِ قبر کے علاوہ کسی کی بھی بات قبل بھی کی جا سکتے ہیں ٹھوکرا ہی بھی جا سکتے ہیں کسی کی بھی بات جس کے بعد قرآن اور حدیث کے مطابق قرآن ہوگی اس کو لی جائے گی اور قرآن اور حدیث کے خیرہ سے بھی چھوڑ دی جائے گی جی جی بلکل وہ بھی چاہے ہمارے خود کے حضرت مولانا عبرائیق شاہد دولا ہوں دامت درخواہ جی جی ان کے کہہ دینے سے بات سیئلی جو چاہتے ہیں مکتی سعید صاحب پالنپوری رمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے ساترہ سو بچے دیں کوئی بات کہی چار طالیب علم نے کہا کہ نہیں ہم اس چیتے فاغ نہیں رکھتے تو وہ روز کی انہوں نے کہ یہاں کلمہ پڑھ کے بتاؤں گا پورے مجمع میں ہاں جی جی مکتی سعید صاحب پالنپوری رمت اللہ علیہ جی 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 بلکل تو دوسری دن کہا کہ نہیں بھئی آپ کا آپ نے جو اعتراف کیا تھا صحیح تھا میری گلت اللہ علیہ وقت دیکھئے تو یہ سب کریم مکس جیسے تھا بہت سارے ایکنڈا کر دی مارپیٹ کروڑنے والے کے طبق کا کام ہے بیوکوف جیسے ایسا وہ بھی نا حضرت ہمارو تو ماف کرنا جی جی میں نے سنا تھا آئیڈیو کے اندر شاید آپ نے کہا تھا کہ مولانا زیاو لغ صاحب نے کہا تھا کہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفزات نمبر 210 میں کہا ہے اس بارے میں کہ میری بات کو مانوں گے تو گمراہ ہو جاؤں گے میری بات کو سب ماننا جو قرآن حدیث کے مطابق نکلے میری بات کو ماننا بیدت ہے بیدت کیونکہ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اس لئے ماننا ہے تو بیدت ہے کوئی بھی آدمی کہتا ہے اس لئے اس کی بات ماننا ہے تو بیدت ہے جی 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 اس کی بات قرآن و سنت کی موافق ہوگی تب لی جائے گی تب لی جائیں گی اور یہ پرانے ویڈیو جو آئیڈیو ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے کٹ کٹ کے الگ الگ سینڈ کر رہے ہیں دیکھو مولانا تاریخ جمیل بھی بولے جو ہی تو ہمارت کے اندر ہے مولانا تاریخ ارے جو ارے میں کہتا ہوں نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے ہونے سے ساتھ سہی ہو جائے گا ان کے ہونے سے مکہ اور مدینہ کے بعد نظام مطمئن جو ہے مقدس جگہ بن جائے گی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں سارے اقابی چلو مولانا ابراہیم صاحب بھی کہنے لگیں مولی احمد لاج صاحب بھی کہنے لگیں مولانا ابراہیم صاحب بھی کہنے لگیں یہ اوپن بھی کہہ دے جی 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 تو کیا ہو جائے گا مقدس نہیں ہوں گا نہیں ہوں گا بلکل بھی نہیں ہوں گا ارے بھائی تم قرآن و سنت کی تو عدالت میں راو آپ نہیں باتوں گا جی 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 یہاں بھی حقوقی لگایا اور حضرت یہ جو ہے شبات کا ازالہ جو چینل نہیں ہے سارے لوگوں کی نفی کر رہا ہے آپ کی بات کی کمبخت ہے کمبخت ہے کمبخت ہے احمد نگر کے کہتو بھی سالی مشاہی تھی آرے بھائی جان دو نا ہوں جان دو نیسو کا نام کیا لینے کا جی 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 آدمی راوی کا سب سے بڑا کردار معنی رکھتا ہے کہ کہنے والا خود کس کردار کا ہے پھر دیکھا جائے گا کہ کس میار کا علمی ہے پھر دیکھا جائے گا جو بات کہہ رہا ہے علمی ہے بھی کہ نہیں جی 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 اور حضرت اس کے علاوہ مجھے کس طریقے سے ٹوکا گیا کہ اب تو میں شورا کے تعلق سے بات کر رہا تھا اب تو میری امامت کے اوپر بھی بولا گیا ہے شورا میں ہمیں شورا سے کچھ لینا دے جہاڑ لینے کا پلا ہم علماء ہیں ہم کو شورا سے کچھ واقعی میں شورا سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہم کو تو قرآن و سنت کی موافق لینا ہے جو بات کجیز کی وقت قرآن و سنت کی موافق لینا جائے گی جی بلکل بلکل انہوں نے مجھے ایک فتوہ دالا ہے مختی تاریخ مصد صاحب کا کہ ترابی کے اوپر عجرت لینا ناجائز ہے ہاں بلکل صحیح کا لینا ناجائز ہے دینا کا ناجائز ہے جی 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 ہاں بھئی امام صاحب مانگے گے تو ناجائز ہے جی جی تم کمینوں کو کس نے منع کیا کہ امام کو بکتو تم آپ کی چمڑی چورانے کے لیے اپنا پیسہ چورانے کے لیے کس نے کہا کہ رات میں رات میں افتاری کے بعد اور رات میں کھانا 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 تو ہٹلوں پہ جا کے بارہ بجے ڈھابو پہ کھانا پانچ جار پہ کہاں لکھا ہے وہ سب ہوتا ہے تم کو ہاں امام کے لیے مانگنا مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں امام کے لیے مانگنا ناجائز ہے حرام ہے دینا کا ہاں حرام ہے اور جب تم نے یہ سوال پوچھا ہے تو اب میں پوچھوں کہ تم لوگوں کہ تم نے اپنی مسجد کے امام کو حدیعہ دیا مانگنے کی نیت بھی نہیں ہونے چاہیے ہمیں پیسو بھی ہمارے لیے مانگنا حرام ہے یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن یہ نا حرام اس کا بھی فتوہ دو مانگنا یقینا حرام ہے اس نیت سے مسلح پہ کھڑا ہونا بھی حرام ہے اور دل میں خیال آنا بھی چلو نہیں مانگوں گا تو بھی دیں گے یہ بھی تمہ ہے تمہ بھی حرام ہے تمہ اور حرس بھی لیکن دینے والوں کو دینے کیلئے کس نے منع کیا ہے یہ نہ کہا حرام ہے کم بختوں نہیں لیکن حضرت اللہ بہتر جانتا ہے میرے دل کے اندر یہ دیکھو امت میں فساد اس لئے ملوم عوام کو علماء کی کیا ذمہ داریاں وہ پتا ہے اور علماء کو پتا یہ اس کے پیچھے پڑے عوام کی کیا ذمہ داری ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ علماء کو خود کی ذمہ داری کے حدیث معلوم ہونی چاہیے جی بلکل بلکل اور عوام کو خود کی ذمہ داری کے حدیث معلوم ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے تو فساد ختم ہوگا جی 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 یہ بات ہے اس کے پیچھے پڑے اس کے پیچھے پڑے علماء اس کے پیچھے پڑے کہ ہمارے کیا حقوق ہے عوام ادا نہیں کرتی جی 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 اور اور عوام اس کے پیچھے پڑی ہے کہ علماء اپنی ذمہ داری ہوئی نبا رہے ہیں تو فساد ہوگا علم میں خیر کب ہوگی بیوی اکو سارے پتہ ہیں کہ خاوند کو کیا کیا کرنا چاہیے ساری احادث محالوں میں سارو پیچھے پڑی رہے کہ تانہ مارتی ہیں اور خاوند کو یہ حادث محالوں میں کہتی بیوی کیسے ہوگی تو اس کو تانہ مارتا ہے تو فساد پہلے خاوند یہ سوچے کہ میرے کے شریعت کے سام سے ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کوشش پڑی رہے بیوی یہ دیکھے کہ میری کے ذمہ داری ہے حادث میں کیونکہ مجھے نجات پانے تو خیر پھیلے گی یہ بھی وہ مستقل ایک مفصول ہے علماء کی بھی کمی ہیں عوام کی بھی کمی ہیں دونوں طرف سے علماء دیکھیں ہماری کیا ذمہ ہے ہم کس کے وارث ہیں ہم کس کے وارث ہیں تو اپنی کم سے کم تنخواہ میں بھی گناہ سمجھیں گے اس طرح پر بھی کر سمجھیں گے جی بلکل 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 بھائی یہ بھی اس کا بھی ہم کیا حساب دیں گے کہ اللہ کی نے بس اللہ علیہ وسلم حضرت عمر حضرت ربوکر میں کتنی تنخواہ دیتی اور اس کو میتھا کھانے کا دل کے اتنا بارک سب ہی زیادہ بڑھا دیا جب نظر نبوت پر ہوگی تو جو تنخواہ مل رہی اس کو بھی کم سمجھیں گے جی بلکل بلکل اس کو بھی زیادہ سمجھیں گے کہ یہ تو گناہ ہو رہا ہم سے جی 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 اور عوام ان کی ناقدری میں اللہ کی نبی صحابہ کامل دیکھیں تو خود کو کنے کار سمجھیں گی کہ ہم کو کتنی بڑی آکھشرت ان کے ذریعے سے بن رہی اور ہم نبی کے واری سے اتنا بڑا درجہ ہے جی اور ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ ان غلماں یہ سوچتے ہیں کہ عوام اپنی زمیداری سمجھ رہا اور عوام کو یہ چکر میں گھوڑ آپ بھی زمیداری سمجھیں فساد یہاں آیا ہے جی جی بالکل عوام کی ناقدری اس کو جواب دینا ہے اس کا جی دیں گے نا ضرور دیں گے لیکن یہ فساد ہے ہمیں تو اپنا علم جاننا ہے جی 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 بھائی میرا پڑوسی کے حقوق ہیں وہ میرے لیے اب میں اس کو کھلا دراؤں دیکھ پڑوسی کے حقوق تو پڑ کا حدیث میں دیکھ تیرا کیا ہوگا میں بے حقوق وہ علم تو تیرے لیے تھا تو اس کو بتا رہا ہے ماں باپ کو اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہو ماں باپ کو کنا رہا ہے جی 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 کہ دیکھو اولاد کو کیسا رکھنا جی آپ کا کیا ہوگا رہے تھے حقوق تو خود کی ذمہ داری کے حدیث کو اینا اس کے وہ ذمہ دار ہے یہ فساد علمی اعتبار سے جب ہوتا ہے جب دوسرے کی ذمہ داری کے حدیثیں معلوم ہو اور خود کی ذمہ داری کی نہ معلوم ہو ہمیں تو اپنی ذمہ داری دیکھتے ہیں بھی میری شرحان کیا ذمہ داری ہے جی بالکل تو عوام کو یہ تو معلوم ہے کہ علماء کو لینا تو حرام ہے بھئی ہاں ہم بھی کہتے ہیں حرام ہیں دیکھو اولاد کو کیسا رکھنا جی آپ کا کیا ہوگا رہے تھے حقوق تو خود کی ذمہ داری کے حدیث کو ایک نا اس کے وہ ذمہ دار ہے یہ فساد علمی اعتبار سے جب ہوتا ہے جب دوسرے کی ذمہ داری سے معلوم ہو اور خود کی ذمہ داری کے نا معلوم ہو ہمیں تو اپنی ذمہ داری دیکھتے ہیں بن میری شرحان کے ذمہ داری ہے جی بالکل تو عوام کو یہ تو معلوم ہے کہ علماء کو لینا تو اپنے کمبختوں دینا کہاں حرام ہے تم کو یہ نہیں معلوم ہے اور پھر حضرت یہ بھی پورا مہنہ بر قرآن کی تلاوات کرتے ہیں محنت کرتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ غلط ہے اپنے لئے کر رہے ہیں نہ ہوتے تو وہ بھی پڑھتے ہیں یہ بھی سوچ غلط آپ اگر دیر سو جن پڑھ رہے ہیں ان کی محنت نہیں لگ رہے گا یہ سوچ تو اہی غلط کہ ہم نماز پڑھاتے ہیں تو آپ پیچھے رو جانا پچاس نماز ہی ان کو کام دیتا ہے اس نماز پڑھنے کا وہ بھی تو کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں یہ بھی سوچ غلط ہے آپ ایک تیس کیا گیا ہے تاکہ وہ دوسری سے کام مشغول نہ ہو جائیں چونکہ دینی خدمات مستقل ایک توجہ جاتی ہے اور بزنس ایک ایسی چیز ہے جو بینا توجہ کے نہیں ہوتا پھر مسلمے بھی توجہ بٹی رہے گی خیر یہ مستقل ایک مسئلہ بنا ہوئے علماء ہیتے ہو دالتے ہیں نہ عوام ہیتے ہو دالتے ہیں اور عوام میں جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی تنخواہ بڑھنی چاہیے وہ سب سے بڑے فسادی ہیں امت کے کیسے ہیں وہ کمینے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دے ہوئے ہیں آپ نہیں سمجھے ہاں جی 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 بالکل وہ جو متولی آلرےڈی دے رہا ہے بیچارہ بس جو آلرےڈی بھگار دے رہی ہے اب کیاں سے سنو جی 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 آلرےڈی جو دے رہے ہیں جو بھگلی کا خرچ اٹھا رہے ہیں جو پانی کا خرچ اٹھا رہے ہیں جو مولزین کا خرچ اٹھا رہے ہیں روزانہ کے خرچے جو آلریڈی ترسٹ اٹھا رہی ہے وہ دے ہوئے ہیں یہ تو فسا دیئے ہیں تو بھائی ان کو آسمان سے پیڑ سے اگر تمہاری نیت میں سچا ہی ہوتی تو تم کہتے دیکھو میں ہر مہینے دو سو ہر مہینے پان سو یہ دوں گا ترسٹ میں یہ صرف موزین صاحب کے پگار میں جائیں گے تو تمہاری نیت سچی ہوتی یہ تو کم بخط ہے یہ جذبے دکھانے کے لئے مسجد کے چولی میں انہوں نے آج تک نہیں دالا سو روپیا ایسا ارے علماء اس سے خوش ہوتے بڑے ہمدرد ہیں ہمدرد نہیں فسادی ہیں ارے دستی نہیں تیرا ان کو کس نے بنا کیا کہ پان سو ڈال دے تمہارے میں یہ دائریکٹ دے دو دینے آئے ہیں یہ فسادی ہیں یہ بول بچن والے ہیں بول بچن والے اصل اس کا راستہ دیکھو ایک ہی ہے کہ جہاں کہ کروڑوں کی مسجد بنتی ہے اور جیسا علاقہ کروڑوں کی مسجد بنتی ہے تو وہاں کروڑوں کی مسجد بنتی ہے تو وہاں اس اعتبار کا مکان مسجد بنے تب بنا ہی نو اسی بچنے اچھا چلنا بھئی لاکھوں کی مسجد بن رہی ہے تو اس اعتبار کا بھئی علماء کو رہنے کے لئے فرید ہو علماء اس بات سے خوش نہ ہو یہ ایک راستہ ہے اس کا جو بناتے ہوئے جہاں کئی مسجد بنے مستقیل ہے جب امام رکھنا ہی ہے تو فیملی والا رہے گا تو اچھا رہے گا اور کم سے اس علاقے کے مناسب کیونکہ یہ بہت بڑا پچانسہ جار ہونی چاہیے لندن میں جادو مارنے والی کے علاقہ ربیت انخواہ ہے ایسا تو پچانسہ جار کم ہوگا نا کہ وہاں اخراجات بڑے ہیں جی بڑے ہیں اور تو تم بولتے ہو کہ پندرہ جار ہونی چاہیے بھائی 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 مسلمان کی تین ہزار روپے ہاں جی ہاں یہ سب ہوا میں جیتے ہیں ٹی ویاں دیکھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں انڈیا میں ساٹھ کروڑ لوگ ایسے جن کو دوک کا کھانا نہیں ملتا ہے جی 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 بالکل تو یہ سب بھی علاقائی عرف کے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی کبھی بارہ ہزار تن خوابی بہت ظلم ہیں بہت زیادہ ہے علاقے میں بھی جارے فقیر رہتے ہیں غریب رہتے ہیں پوری بستی میں ساتھ ہزار کمانے والا بھی کوئی نہیں اور ایسی یہ اندھے بن رہے ہیں ایسی لاکھوں بستیاں ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی ہے کہ ایسی اور ایسٹی سے بھی ہماری مسلمانوں کی حالت بہتتر ہیں جی 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 تو کبھی کبھی بارہ ہزار لینا بھی ظلم ہے جی 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 اور کبھی کبھی تیس ہزار دینا بھی زیادتی ہے زیادتی کم دے رہے ہو آپ بارہ ہزار بھی کہیں کئی پہ زیادہ کئی پہ زیادہ کئی پیسے تو علاقے کہتے ہیں بارسس میں آکڑا فکس نہیں کیا جاتا اکانومیٹس کے ماہر نہیں ہیں علاقے کہ میں کہہ رہا ہوں نہ کہ تم پچاس ازار ستر ازار بھی جار تو جلم کر رہے ہو کیسے کہ بھائی لندن میں تو پاؤنڈ میں خرچے ہوتے ہیں جی جی اور تم پانرہ ہزار کو بھی زیادہ مت سمجھو بمبی جی سے سارو اٹھا ہزار بھونی چاہیے کم سے کم گھر اور بیجلی فری دے کے لیکن تم بیہار میں کہو گے کہ اٹھا ہزار تو تم ظلم کر رہے ہو ارے اس گاؤں کے گھریبوں کو تو دیکھو ایوریج گاؤں کی انکم پاچھے جار روپی ہے جی بلکل بلکل تو پاؤنڈ کوئی میار نہیں ہے ضرورت میار ہے اب اس کا راستہ ہی ہے کہ ہر مسجد والے تو مسجد بنا ہی رہے اللہ پر توقل کر رہے ہو تو پاؤنڈ میں گھر بنا دو جی جی گھر بنا دو تاکہ آسانی رہے گھر بنا دو پیدلی پانی فری کر دو اچھا اور یہ جو واقعی میں تم دین کے حمدر دو یہ سب مسلے ہی نہیں آتے بھئی علاقے کا نائی اگر امام صاحب کی فری میں کٹ دیتا ہے بال تو کیا جاتا ہے اس کا جی 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 آپ سوچئے کیا جائے گا اس کا کچھ نہیں ہاں علاقے کا کسائی مہینے میں علاقے بھی امام سب کے بچے ہم پری میں پڑھا دیں گے سب کی والا ڈسکارڈ میں دے دے پہنچا دیں مسئلے ہی نہ ہوئی ہیں مسئلے نہ کرنے کے ہیں اور علماء کی بھی کمی ہے جب جب کوئی عالمی پغار کی تقاضہ علماء کو علماء کو کرنا پڑے یہ عوام کے لیے بہت بڑی بدنصیبی گی جس کا ہمارے امام انسا حل تک پہنچا جی 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 اور امام خود تقاضہ کرتا تو بہت بڑا بدنصیب ہے لوگوں میں ایک امپریشن جائے گی کہ اتنا جس دیم سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو تو ہمارا کیا ہوگا اللہ تو یہ بڑی گڑھ بڑ ہوگی یہ سیچویوشن علماء مستق نہیں رہے اب تک ساڑھے چودہ سو سال میں کام بنے ہیں کام بنے ہیں بنے ہیں لوگوں نے حج پڑھائے عمرہ کروائے ہیں اور لوگوں نے فلیٹیں دیئے دکھانے بھی دیئے کچھ تو کمیاب کی بھی ہیں جی جی سب بنے ہیں ہاں بلکل بنے ہیں جی جی اور اگر بھائی ایوریج نکالے جائیں کسی بستی کی تو تیسٹے کا بستی سے تو عالم امیر ہی ملے گا آپ کو ہاں جی بلکل کیونکہ ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں تو علماء کی پگار کم ہونا یہ عوام کے لئے بدنصیبی ہے جی 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 اور علماء کے لئے علماء کا خود کی طرف سے تقاضہ کرنا ہے ان کی بدنصیبی اب راستہ احتیدال کا یہی ہے کہ بھائی یہ مکان اور یہ کم سے کم بھائی ہر کمپنی بھی دیتی ہے مکان فری دو کم سے کم اور کروڑوں کی مسجد بناتے ہیں تمہارا جاتا کہ ایک مکان بنا دو اس بستی کے احتیبار کیونکہ ہر بستی اپنی حیثیت کی مسجد بناتی ہے تو اس بستی کے موافق کی مکان منا دو ان کو فری اکومیڈیشن دے دو رہنے کا فری دے دو پانی فری دے دو بگلی فری دے دو اور بستی والوں کے لئے بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے امام کو اسے بھی ہم پائسے لے لے میں بے شرم ہو کے ہاں ٹھیک ہے بھائی ہر کو ہر حیثیت کا بھائی گوشت والا بکری سامنے سے پہنچا دے مہینے میں ایک بار مرگی والے تو اندرہ دن میں ایک بار پہنچا دے نہیں بھائی تو فری کائٹ اللہ اس کی برکت تو انبیاء کے وارث ہیں لیکن تو اپنی خوشی سے کر امام تاقاضہ کرے گا سوال حراب جی بلکل سوال تو اللہ سے کرنا ہے اگر قلما کی نظر صیرت پہ ہوتی تو آٹھ ہجار میں بھی اللہ کا خوف آتا کہ ہم کیا کریں جی بلکل کیا کریں اس کا کیسے حساب دیں گے صیرت پڑھو نا جی بلکل اور یہ سب چیزیں غریبی کو عیب سمجھنے کے وجہ سے آئی ہے جی جی غربت کوئی عیب کی چیز نہیں ہے قیامت میں قریب یہ بھی پانسو سال پہلے جنت میں کون جائے گا غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہم آہی نہیں مسکینہ وہ امیت نہیں مسکینہ واشور نہیں فی زمرت المساکینے کس نے دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جندہ رکھ غریب ہوں میں موت سے غریب ہی اور کل قیامت کے دن میرا شمار گریب ہوں میں کرنا جی جی ماش اللہ تو اب نظر کیونکہ سیرت کے بجرے سی ٹھوپے ہیں جی تو اب کیا ہوگا عوام بھی چاہی لے وہ بھی سوٹی ہے کہ علماء کے بعد خار ہونی چاہیے ہوای جا جونا چاہیے بنگلا ہونا چاہیے بیوکوب ہو کیونکہ ان کے دل تو گندے ہوئے ہیں تو ان کے دل پاک کرنے کے بعد ہمارے بھی تارگیٹے بن جائے اور ایسا کہنے لے ہم کو اپنا بہت بڑا حمدرد لگے اس کو پاک کرنے کے لئے اس کو ہم حمدرد سمجھتے ہیں جی جی تو یہ اعتدال سے بھٹکنا ہوا جی بلکل بھئی ہم تو اپنی ذمہ داری پگار کم ہے تو بھی ہم تو صبر کناعت یہ شرعی اسطلاح ہیں عوام نہیں سکتی ہم کو تو مدارش میں سکھائی جاتی جی بلکل ہم اس پہ چلیں ہمیں سوال کرنا پڑے ہمیں بدنصیبی ہیں ہمارے مسئلے دور کا چلا تو لاجت سے لوگ تو اگر سوچیں بھئی نہیں ان کے حل نہیں ہوتے ہمارے دین در ان کے کیا فائدہ ہوگا جی جی ہاں تو مستقنی جب علماء دیوبند کہا جب فاقہ ہوتا تھا تو داتوں نے خلال کر کے چلتے تھے یہ سب کہاں جائے گا اس کے کیا مطلب رہ جائے گا جی جی تو علماء تو بھئی اپنی ذمہ دار ہے اور عوام خود کی سمجھے یہ سارا علماء کی احادث علماء کو سنا کے یوں کہے کوئی آنے کے فقیری میں فائدہ ہے تو فقیری رہو وہ بہت بڑا جاہل ہے سمجھے ہیں اور علماء ان کو انبیاء علم کی قدر کی احادث سنا کے سوال کریں تو علماء بھی جاہل ہیں یہ بالکل دونوں طرف سے دونوں طرف ہے علماء اپنا ذمہ داری یاد رکھیں اور عوام اپنی ذمہ عوام کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کم بخص ایک پچاس روی کے حجامت نہیں کرتے پھارا ہے تو فروٹ کی لاری ہے تیری ایک کلو فروٹ نہیں دے ڈوب مرنے کا مقام ہے تیری اللہ رحم کرے اللہ رحم وہ اترین اعتدال سے جب معاملہ بگرد ہے تو یہ ہوتا ہے سراوی سے لینا حرام ہے حرام ہے یہ بلکل اللہ تعالیٰ میرے اقلاع ستا فرمائے اپنی جان بچانے کی علم لوگوں کے پاس ہے اپنی جان بچانے کی علم لوگوں کے پاس ہے جی بلکل اور علم تو ہوتا ہے جو خود سے تقاضہ کروا ہے خود کی نفس خود کی ذات کے عوال کا تقاضہ کروا ہے جی 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 دوسرے کی ذمہ داریوں پر نظر ہوگی تو فساد ہوگا خود کی ذمہ داریوں پر نظر ہوگی تو آمن پھیلے گا بلکل بلکل جی حضرت ٹھیک ہے میں وہاں خود کے آپ کو بتایا جی حضرت میں اور ایک بات کر رہا ہوں ان سے بات ہوئی بھی کہ آپ کی پیر مولانا عبدالکری میں کبھی تک بات نہیں ہوئی کسی سے میں بہت بیزی ہوں ملہ پندرہ داریس میں بیزی تھا اب رمضان کیا جب چود ہی ہوگا رمضان بات ہی ہوگا انشاءاللہ ایسا ہے حضرت ہمارے بڑے پچھلے آپ سے بات ہوئی تھی وہ بھی اپنا ریکوڈنگ بیجی نہیں ہے شاید میں بیجا ہوں لیکن وہ سولہ ایم بی سے کچھ سینڈ نہیں ہو رہا تو اس کو بیجنے کے ترتیب کیسی رہیں گی دو سلو بیجنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں پھر انشاءاللہ لیکن اس کو میل کرنا بڑے گا اس کو میل کریں گا دو جائے گا ایمیل کے ذری جاتا ہے گیا ہاں ایمیل سے جلی جائے گی چلیں گے انشاءاللہ تو آپ مجھے واتس اپ پہ ایمیل